پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پالا اور کل کو جب بڑا کڑیت طاقتور بن گیا اور ایسی بادشاہ تو اللہ تبارک وطا اس کو عطا کر دی کیا کہا اس نے کہ میں تمہارا رب ہوں اسے اللہ کے مقابلے میں خدای کا دعویٰ کر دی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے آپ اللہ کو کریڈٹ دو دیں آج کل کی زبان میں اللہ کو کریڈٹ دو دی یار اللہ نے پالا ہے آپ آگے سے اپنے خودی خدا بن کے کھڑے جا میں خود خدا ہوں میری پوجہ پارٹ کرو بلکہ بلکہ وقت کے نبیوں نے سولہ نے کہا کہ شداد اور آخرت کے اندر یار جنت دوزک کے فیصلے کہا کہ جنت اپنے رب کی جنت اپنے پاس رکھو میں اپنے جنت خود بنا رہا ہوں بارہ سال کے عرصے میں جنت بنا دی شداد کی جنت مشہور عراق کے قریب ہے وہ جنت اور ایسی حسین و جمیل جنت بنائی بارہ سال کے اندر وہ بنائی گئی جس پر ایک ہزار مستری ایک ہزار بلڈر کام کر رہے ہیں اور ہر بلڈر کے نیچے کام کرنے والے جو ایک ہزار تھے آپ اندازہ کریں بارہ ہزار مستری اور اس کے نیچے ہر ایک کے نیچے بارہ بارہ ہزار جو ہے نیچے مزدور کتنی بڑی دنیا کام کر دی پرے ملکہ خزانہ لگا دیا اور ایسی جنت بنائی شداد کی ایسی جنت بنائی اتنا حسن و جمال اس جنت کے اندر کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تمیم داری تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا اونڈ گم ہو گیا حدیث میں آتا ہے وہ اونڈ تلاش کرنے کے لیے عراق کے مضافات کے اندر دوڑتے بھاگتے رہے یہاں تکہ وہ جنت میں پہنچ گئے اس جنت کے اندر جیسے داخل ہوئے اس سے سورج تلو ہو رہا تھا اور تلو شمس کی روشن جب اس جنت پر پڑی اس کے جنمیناٹ اور رانہی حسن کا عالم یہ تھا کہ اس حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے ایک انسان کی ہاتھ کی بنائی جنت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے صحابی یہ صحابی کے قوت قلب کا عالم کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگائیں اس شداد نے کیسی جنت بنائی صرف اسی انکار پر کہ اللہ کی جنت کی مجھے ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر میں اپنی جنت خود بنا لیتا ہوں نہیں چاہیے جنت تو مجھے جنت کا جھانسہ دیتے ہو کہ جنت ملے گی قلبہ پڑھ لو جنت ملے توحیر کر لو جنت ملے نبی اکمار نہیں چاہیے جنت میں اپنی جنت خود بناتا ہوں میرے پاس بڑا مالو دولت ایسی جنت اللہ توارک و تعالی جنت کو اوجل کر دیا ورنہ یہ انسانی فطرے میں پڑ جاتی تو ایک انسان کی بنائی جنت اتنے حسین و جمیل کہ وقت کا صحابی جب اس کی تاب نہیں لاسا کے بے ہوش ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی جنت کی حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا تبیہ تو دعویٰ کیا ہے ایسی جنت تو ہے کہ مالا عین الرات اس کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا اذن و سمیت کسی کان نے سنا نہیں ولا خطرہ لا قلبی بشر اور کسی دل پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں جنتوں کی حملے بنائی ہیں کہ تم اس کا تصور بھی تو محال ہے جب جنتوں میں پہنچو کہ تمہیں پتہ چلے گا یہ ہے وہ جنت ایسی جنت تو مخلوق کی بنائی جنت کی حسن و جمال کا عالم یہ ہو اور اسی جنت کو تلاش کرنے کے لوگ عراق بھاگتے ہیں اب لوگ لوگ کہتے ہیں کہ عراق پتہ نہیں کیوں بھاگ گئی یہاں سے لوگ دوہزار تین میں عراق پر کیوں حملہ کر دیا صرف اس جنت کی تلاش میں کیا اس جنت کو تلاش کرنا چاہتے تھے کہ وہ جنت ایسی حسن و جمال کی دولت و محال سے بھری پڑی ہے اس جنت کی تلاش میں بڑی طاقت ور قوت عراق کا روح کرتی ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس جنت کو اوجل کر دیا وہ اب مل نہیں سکتی کی